السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آفتاب مکہ تل مکرمہ سے امید کرتے ہیں دوستو آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ باگا آپ سبھی کو اپنے حفظ زمان میں رکھیں دوستو مکہ میں عمرہ کرنے کے لئے نا جانے کتنے ہی لوگ آتے ہیں اور ان میں سے کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جو ایکسپریئنس ہوتا ہے عمرہ کرنے کا وہ کافی اچھا ہوتا ہے وہ صحیح سے آتے ہیں عمرہ کرتے ہیں مدینے جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور ہسی خوشی جو ہے اپنے گھر کو لوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ایکسپریئنس اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں ہے نا میں بتاؤں گا میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں جس واقعے کے بارے میں بات کر رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے اس کو میں اچھا کہوں یا برا کہوں اس کا فیصلہ آپ ہی کریں ٹھیک ہے میں چھوٹا سے ایک واقعہ بتاتا ہوں کیونکہ قریب تین چار روز پہلے آپ کہہ لیں کہ ٹیوزڈے کو ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے میں ڈیٹ یہاں منجن کر دوں گا ٹیوزڈے کو ایک لوگ آتے ہیں ہسپنڈ اینڈ وائف ایک گروپ کے تھوڑ آتے ہیں وہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے وہ لوگ آئے ہوتے ہیں کانپور سے تو ان کی فلائٹ ہوتی ہے لکنوں سے یہاں پہ وہ لو ٹیوزڈے کو یہاں پہ لینڈ کرتے ہیں اور آنے کے بعد سے وہ لوگ اپنا عمرہ مکمل کرتے ہیں وینسڈے کو عمرہ کرنے کے بعد سے بہت اچھے سے عمرہ کرتے ہیں کعبہ شریف کا بوسہ بھی لیتے ہیں سب کچھ بہترین اور اگلے دن تھرسڈے ہوتا ہے تھرسڈے کی رات جب آتی ہے ٹھیک ہے تو رات میں قریب دو بجے کی آس پاس میں جو شوہر ہوتے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں کیا بتاؤں بہت دل دہلانے والی بات ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ میں اس سارے ایکسپریئنس سے ہو کر گزرا ہوں تو اس کے پاس سے کیا ہے کہ اسی دن جہاں دن میں کال آتی ہے میرے بھائی کے پاس جو کی جدہ میں رہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے ایسی سی بات ہے میرے ایک رشتے دار جو ہیں وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور ان کا ایسے انتقال ہو گیا ہے کہ آپ مکہ میں ہیں تو اتفاقاً خیر میں تو مکہ میں رہتا ہی ہوں میرے بھائی بھی اس وقت مکہ میں تھے ہم دونوں لوگ جاتے ہیں ان کے ہوتل کسی طریقے سے ڈھوٹ ڈاڑ کر کے اور جو ان کی وائف آئی ہوئی ہوتی ہیں کانپور سے ان سے ملاقات کرتے ہیں ایک دم ہٹ بریکنگ یہ چیز تھا کیا بتائیں بجارے کافی رو رہی تھی بہت پریشان تھی بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے کیا ہی بتا جائے بہت زیادہ پریشان تھی لیکن ہم کہنا کہ انسان اپنی زندگی میں جس موت کی خواہش رکھتا ہے کہ اے اللہ میں دنیا میں اس طریقے سے اپنی زندگی بتاؤں اور اس طریقے سے میری موت ہو ایسی موت سننے میں نہیں آتی ہے ٹھیک ہے جو یہ واقعہ ہوا ہے جس شخص کا انتقال ہوا ہے یہ بہت ہی پاکیزہ روح ان کی ہوگی کہ ایسی موت سننے میں نہیں آتی ہے اور یہ چیز مکہ میں ہوئی ہے اسی جمعیرات کے دن ٹھیک ہے وہ اتنے نماز کے پاونت تھے ان کی وائف انہوں نے سارا واقعہ بتایا وہ نماز کے اتنے زیادہ پاونت تھے ٹھیک ہے فضل کی نماز وہ مسجد میں پڑھا کرتے تھے جب سیڑھیوں سے اترتے تھے تو زور زور سے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اس چیز کا یہ کیا کرتے تھے یہ پڑھا کرتے تھے جب ان کی وائف کہا کرتی تھی کہ تھوڑا دھیرے بولیے مطلب آسپوروس والے ہیں وہ جگ جائیں گے یا پھر ڈسٹراب ہوں گے تو وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں ہم میری آواز سے جو ہے پورا یہ فلیٹ جو ہے وہ گوجے گا تو ایسی ان کی یہ تھا اس چیز کو اس پریکٹس کو وہ فالو کیا کرتے تھے اور اپنے انتقال ہونے سے پہلے وہ لگاتار ایکیز پڑھ رہے تھے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ہر ایک مومن کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرے انتقال سے پہلے بس یہ الفاظ جو ہے نا وہ ہماری زبان پہ آ جائیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اور وہ کنٹینیوز پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں اب آپ ایک چیز سوچیں وہ آئے مکہ میں ان کی خواہش تھی کہ اللہ ایک بار میں عمرہ کر لوں ایک بار میں یہاں کا دیدار کر لوں میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کی خواہش پوری کرتے ہیں وہ آتے ہیں عمرہ پہ عمرہ کرتے ہیں اچھی طریقے سے کعبہ شریف کا بوسا بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے بڑے ہی سکون کے ساتھ بہت دعائیں مانگتے ہیں یہاں پہ وہ اور اس رات میں اس رات میں وہ یہ سارا سب کچھ پڑھتے ہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اپنی وائف کو بولتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ آیت القرصی ہے وہ تھوڑا سا پڑھیں آپ میرے ہاتھ میں تھوڑا سی خجلی ہو رہی ہے تھوڑی سے خجلا دیں میرے پیر تھوڑا سا وہاں پہ خجلی ہو رہی ہے تھوڑا سا تیل لگا دیں وہ تیل وغرہ لگاتی ہیں ٹھیک ہے اور ان کو کوئی بھی پریشانی نہیں تھی ایسی کسی بھی بیماری کے کوئی بھی شکایت نہیں تھی ان کی عمر قریب ساٹھ سال کے آس پاس میں ہوگی ٹھیک ہے لیکن دنیاوی زندگی میں ان کی پریکٹس اتنی زیادہ تھی یہ واقعی میں سیکھنے والی چیزیں یہ ہم لوگ کے لیے ایک ایسی مثال ہے جو کہ ہم لوگوں کو فالو کرنا چاہیے ہم لوگوں ایک دم پوری طریقے سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کیا بتائیں تو انتقال ہونے سے پہلے وہ لگتار اس چیز کو پڑھ رہے تھے اور بس دو منٹ کے لیے ان کی وائف بولی کہ میں بس تھوڑا سا واشنو سے آتی ہوں دو منٹ کے لیے گئی ہوں گی اور دو منٹ میں جب وہ واپس آتی ہیں تو ان کا انتقال ہو گیا جو اسی ایک بیر چھوڑ کر ایک اور خاتون ہے وہ لیٹی ہوئی تھی ان کی بھی عمرت قریب 55-57 کے آس پاس میں ہوگی ٹھیک ہے تو انہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ان کی سانس تھوڑی سی اکھڑ کر اور پھر یہ شانت ہو گیا تو مطلب موت میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی انتقال اس طریقے سے ہوا کہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ایسی موت کی انسان خواہش موت دنیا کے ہر ایک مومین کو دوئے اور یہ جتنی گناہوں کے زندگی جو ہم جی رہے اللہ اس چیز سے بچا لے کیونکہ ہم لوگ کا جو آخری سٹیج ہے ہمیں سمجھ میں خیر نہیں آتا ہے لیکن جو آخری سٹیج وہ وہی ہے کچھ نہیں ہے زندگی خیر جو ایجنٹ تھے ارشاد بھائی ان سے میں رابطہ کرتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کیا چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہر ایک پل پر مجھے اپڈیٹ دیتے ہیں کہ ابھی یہاں پہ ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں اس طرح سے جو کچھ بھی ہوتا ہوں مجھے ساری شرائع والے قبستان میں ان کی مٹی ہوگی وہاں پہ جنازی کی نماز ہے وہ بھی لاکھوں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں حرم شریف کی جنازی کی نماز ہوتی ہے میں پہلے شرائع جو قبستان پہنچ گیا ہوتا ہوں میں اور میرے بھائی کیونکہ میں پتا ہے حرم شریف کے وقت نہیں رہتا ہے جنازی کی نماز ہونے کے وقت اور وہ فورا لے جاتے ہیں کبستان کی طرف تو ہم لوگ وہاں پہلے سے پہنچ گئے تھے اور صحیح بتائیں کہ وہاں پہنچنے کے وقت سے ہم خود ان کو کندہ دیتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو قبر میں اتارا جاتا بہت اللہ ہم لوگ کی زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے آگے کس طریقے سے کیا حالات ہوں کیسے کیا ہوگا لیکن ہم لوگ کا اتنا پتہ ہے کہ جس طریقے سے وہ گئے وہاں پہ جانا ہم سب کو اسی طریقے سے ہے بس اللہ دین کے راستے پہ چلا لیں دین تو خیر یہ جو آپ فوٹو میں دیکھ رہے ہوں گے یہ ان کی قبر ہے وہاں پہ میرے جانے کا ایک مقصد اور تھا ان کے جو بیٹے ہیں ندیم بھائی ان سے بھی میری بات ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ جانے کا میرا مقصد یہ تھا وہ ندیم بھائی نے بولا کی کیا میرا مقصد یہ بھی تھا کہ مٹی دینے جاؤ گا کیونکہ مجھے وہاں کی نکال کر لے آنی ہے اور ان کو دین ہے کیونکہ میرے ساتھ بھی ایک چیز ایسی ہے میرے دادا ایک زمانے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا اور ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ ان کی قبر میرے دادا کے دوست ہوا کرتے تھے انہوں نے ان کی مٹی دی تھی میں نے ان سے پتا کرنے کی کافی کوشش کری ٹھیک ہے لیکن پتا نہیں ہو سکا اور آج تک میں تلاش کرتا ہوں کہ میرے دادا کی جو قبر وہ مجھے نہیں ملا تو میں نے کہا کہ یہ ایک طریقے سے پردیس ہے وہ کہا انڈیا میں کہا مٹی ہوئی ہے اگر میں نہیں دھوٹ سکا اس قبر کی لوکیشن نہیں دی سکا تو ہو سکتا ہے شاید زندگی میں کبھی وہ اس exact پوائنٹ پہ نہیں پہنچ سکے اس کی وجہ سے میں وہاں گیا ٹھیک ان کو مٹی دیا اچھی طریقے سے اور اس کی لوکیشن سب کچھ نکال کے لے کے آیا میں پورا proper direction کے ساتھ کہ اگر میں کبھر پہ کھڑا ہوں تو کون مسجد ہیں کتنی کبر کے بعد سے کون سی رو ہے ویسے کیا ہوتا ہے کہ جو قبر ہے تھی تو خیر یہی تھا پورا واقعہ دل دہل گیا میرا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا یہ کیا ہوا ہے لیکن آپ بتائیں میرے حساب سے تو یہ ہے کہ جو چلا گیا اس کے لیے اس سے اچھا انتقال ہو نہیں سکتا ہے لیکن جو گھر والے ہیں ان کے لیے بہت تکلیف والی بات ہے وہ تعمر اسی تکلیف میں رہیں گے لیکن ان کو بھی صبر کرنا چاہیے کہ اللہ ان کو اس طریقے سے لے کے گئے ہیں کہ انہوں نے زندگی اچھی طریقے سے بتائی ہے اور ان کا جو انتقال ہو وہ بھی اتنی اچھی طریقے سے ہوا اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ جنت الفردوس میں ہوں گے کیونکہ جو چیزیں ہوتی ہیں جس طریقے سے وہ گئے ہیں سب کچھ کرتے ہوئے تو یہ ہوتا ہے کہ جنت الفردوس میں ہی گئے ہوں گے اللہ ان کو ان کی مغفرت کرے اور ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے آپ سب ان کے حق میں دعا کریں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سا واقعہ تھا مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا ٹھیک ہے میں پوری طریقے سے اوپر سے لے کے نیچے تک میں پوری طریقے سے کھل گیا یہ سارا واقعہ دیکھ کر کے جو آنٹی تھیں وہ بہت زیادہ رو رہی تھی بہت زیادہ پریشان تھی کہ میں تو اکیلی فلائٹ مل جائے سعودی ایرلائنز ہوگا رکھی جس سے وہ ڈیک لی لکنو پہنچ جائے اور کسی کے ساتھ پہنچ جائے تو خیر بس یہ تھا آج کا یہ چھوٹا سا واقعہ جو کی میرے ساتھ دو تین دن پہلے یہ ہوا میں مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا